بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نادی افضل معلومات کی دنیا سے نصیم حجازی کے پیارے ستارک کے ساتھ نصیم حجازی ان کا اصل نام شریف حسین تھا لیکن وہ زیادہ تر اپنے کلمی نام نصیم حجازی سے معروف اور مشہور ہے وہ تقسیم ہن سے قبل پنجاب کے زلہ گرداسپور میں انیس سو چودہ میں پیدا ہوئے برطان وراث سے ازادی کے وقت ان کا ہاندان حجت کر کے پاکستان آ گیا اور باقی کی زندگی نصیم حجازی صاحب نے پاکستان میں گزاری وہ مارچ انیس سو چینوے میں اس جہاں فانی سے کوچھ کر گئے نصیم حجازی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی تحریری صلاحیت پر سب کو فہر ہے نصیم حجازی نے پاکستان کے لیے جو کتابیں لکھی وہ تاریخ اسلام میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور ہمیں ان کتابوں سے بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں اور بہت سی واقعات کا پتہ چلتا ہے آج میں آپ کو نصیم حجازی کی کتابوں کے چند نام بتاؤں گی سب سے پہلے کافلہ حجاز محمد بن قاسم سلار حجاز کیسر و قصرہ الفتح انسان اور دیوتا اور تلوار ٹوٹ گئی ہاک اور ہون سو سال بعد آہری چٹان اندھیری رات کے مسافر یوسف بن تاشفین بہت بہت شکریہ اللہ حافظ